اسلام علیکم دوستو اس کے نفس سے ہم اس کو آزمائیں گے اس کے نقصان سے ہم آزمائیں گے اور پھر فرماتا ہے بشیر سابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے خوشخبری سنا دی میرا آپ کے ساتھ اس آیت کو رسکس کرنے کا ایک مطلب ہے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان کی زندگی میں تکالیف کیوں آتی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں تکالیف ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہیں اور یہ انسان کو ایک ایسا جذبہ پروائیڈ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ انسان اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک مرتبہ کمال مقدر ہو جاتا ہے یعنی اللہ پاک ایک مرتبہ اس کو دینا چاہتا ہے اور انسان اپنے عمل کے دریئے سے اس مرتبے کو اگر نہ لے پائے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کی جان اس کے مال اور اس کی اولاد سے آزماتے ہیں حتیٰ کہ اس کو اس پر صبر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے میرے رب اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں آتی اللہ فرماتا ہے لا يقلیف اللہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اگر کسی کو مرتبہ دے رہے کے لیے کوئی ہم نے غلطی کی ہو اس پر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تکلیف آئے گی بھی تو وہ کتنی ہوگی لا يقلیف اللہ نفسا اللہ وسعہ لہما قصبت و علیہ مقصبت کہ ہم انسان کو اس کی غصت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے یعنی پہلے تو اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی بندے کو لیکن اگر تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کی غصت کے مطابق تکلیف دیتا ہے اور اگر اس کو مرتبہ کمال تک اللہ پاک نے پہنچانا ہوتا ہے اللہ پاک اس لیے اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اس نے جب انسان پر مصیبت آئے تو وہ صبر کا دامن تھامے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا آپ نے انشاءت فرمایا کہ صبر صبر کرنے سے آتا ہے یعنی انسان پر جب مصیبت آئے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اس پر وہ صبر کرے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور پھر اس پر جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے تو ہمیں جب بھی کوئی تکلیف آئے اس پر صبر کیجئے gratitude والا رویہ اپنا یہ شکر گزاری والا رویہ اپنا یہ شکوان نہ کیجئے اللہ پر امید رکھئے انشاءاللہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کی زندگی کے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ